دوستو جب یجید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لئے کہا یعنی کی غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لئے کہا تو حضرت امام حسین نے اس کو ساپ ساپ انکار کر دیا یہاں سن کر یجید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائی یہاں دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بسنے کے لئے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے جن میں عورتے بھی تھی بچے بھی تھے بوڑے اور جوان بھی تھے کل ملا کر بہتر لوگوں کا یہاں کافلہ تھا چلتے چلتے آپ ایران کے کربلا کے میدان میں جا پہنچیں اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا مگر پیچھے پیچھے ہی یجید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچیں سب سے پہلے تو یجید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لئے روک لگا دی اس کے بعد یجید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیئے پھر نو محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے کافلے پر حملہ کر دیا یہاں دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس یجید کی فوج کے پاس داؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواصل رسول کہتا ہے کہ ان کو ایک رات کی محلت دی جائی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں پھر حضرت عباس یجید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کا یہاں پیغام سناتے ہیں یہاں سن کر یجیدی فوج کا کماندر ہسنے لگا اور سوچنے لگا کہ ایک رات کی پیاز سے ان کا اور زیادہ برا حال ہو جائے گا اور صبح تک ساید یہ یجید کی بات کو مان لیں گے یہاں سوچ کر یجیدی فوج نے حضرت امام حسین کو ایک رات کی محلت اور دی دی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کے دن کی جائے گی اس کے بعد نو محرم کی رات آ گئی رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی پھر رات دلنے لگی صبح کا سورت دلو ہو گیا امام حسین نے علی اکبر سے کہا اے بیٹے جاؤ اور ازان دو اس کے بعد میں علی اکبر نے ازان دی اور ازان کے پھوراں بعد ہی سب نے فضل کی نماز پڑھنے شروع کر دی اتنے میں یجید کی فوج نے نماز کے دورانے امام حسین کے کافلے پر حملہ شروع کر دیا دوستو دس محرم کے دن جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی سعادت کا جان پیتا گیا کبھی قاسم صحید ہوئی تو کبھی علی اکبر صحید ہوئی کبھی حضرت عباس علمدار صحید ہوئی تو کبھی اونو محمد صحید ہوئی تو کبھی ننے علی اسگر صحید ہوئی اس طرح سے ایک 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 ہاندان رسول کی سارے اپراد صحید ہوتے گئی آخر میں جب کوئی نہیں رہا تو پھر حضرت امام حسین نے اپنے بابا حضرت علی کی دیوی جلفکار کو یعنی کہ اس تلوار کو میان سے نکالا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر کھیمے سے باہر نکل گئی پھر آپ ایک دوسرے کھیمے میں گئی جہاں پر آپ کی بہن بیٹیا اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی آپ نے ان سے فرمایا اے میری بہن بیٹیوں اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو اتنا کہہ کر پھر آپ کربلا کے میدان میں تیس ہزار یزیدی فوج کے سامنے آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے جلجونا پر بیٹھ کر آپ حضرت علی کی دیوی جلفکار کو چلانے لگی اس تلوار کو چلاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت امام حسین کے باجووں میں ہیدر کررار کے باجو سما گئی ہوں ایسا لگتا تھا جیسے حضرت فاطمہ کا دودھ امام حسین کی رگو میں نیا کھون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ تنہ حسین میں جلرت موسیٰ بھی ہے اور ارادہ اسماعیل بھی ہے ایک طرف ہزاروں کے تعداد میں دشمن کھڑے تھی اور ایک طرف سات دن کا بھوکا پیاسا اور اپنے ہکیتر عجیزوں کی لاسے اٹھانے کے بعد میں تنہ حسین کھڑا تھا مگر امام حسین کا ارادہ پہاڑ تھا آپ اپنے تلوار چلاتے رہی اور دشمنوں کا صفایہ کرتے رہی تلوار چلتے رہی پستوں کے پست لگتے رہی لاسوں کے ڈھیر لگا دئیے یہاں دیکھ کر یجید کی فوج جس میں تیس ہزار لوگ سامل تھی سب کے سب ایران رہ گئی سوچنے لگے کہ اب اس تلوار کو کیسی روکا جائی کیونکہ اب اس تلوار کا رکنا یجیدی فوج کے لئے بہت ضروری تھا اگر یہاں تلوار رکے گی تو یجیدی بچیں گی حضرت امام حسین اپنے تلوار سے یجیدی بھیڑیوں کو اس طرح سے کارتے جارہی تھی جیسے کہ کوئی گازر مولی کو کارتا ہے سب سے پہلے حضرت امام حسین نے میمنہ پر حملہ کیا تو فورا میمنہ ساپ ہو گیا پھر سیری خدا محسرے کی طرف بڑی تو پورا محسرہ ساپ ہو گیا پھر یجید کے قلب پر حملہ کیا تو پوری لسکر کا قلب ساپ ہو گیا یہاں منظر دیکھ کر ساری کی ساری یجیدی فوج ایران اور پریسان رہ گئی ابن سعید ادھر ادھر بھاگنے لگا ابن زیاد پریسان ہو گیا سمر سلانے لگا کھولی مایوس ہو گیا سوچنے لگا یا اللہ یہاں کیا ہو رہا ہے ایک ہی آدمی سب کی گردن کارتا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے یجید کی تیس ہزار کی فوج کو صرف ایک آدمی نے یعنی کی تنہا امام حسین نے ساپ کر دیا دور کھڑے دشمن سوچنے لگے کہ اب اس تلوار کو روکنا بہت ضروری ہے لیکن ان کے خود سمجھنے ہی آ رہا تھا کہ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے دوستو وہ تلوار جسے کوئی بھوک نہ روک سکی وہ تلوار جسے کوئی پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے ننے ننے معصوم بچوں کی سہادت نہ روک سکی وہ تلوار جسے حضرت زینب اور سکینہ کے آسو نہ روک سکی وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹیوی زوانی نہ روک سکی وہ تلوار جسے ابباس علمدار کے کٹےوے بازو نہ روک سکی اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکا کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد حضرت امام حسین کے ساتھ تھی زمین بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھی آسمان بھی آپ کے حمایت میں تھا فیضہ بھی آپ کی مددگار تھی ایسے میں اس تلوار کا رکھ بانا ممکن نہیں تھا تاریخ نے لکھا ہے کہ یجید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے اے سمر خاموش کو کھڑا ہے سب کے سب ایک ساتھ عملہ کرو یا سنکا ڈر کے ماری سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا ارے جب ہم حسین کے بچوں سے نہ لٹ سکی تو پھر ہم حسین سے کیسے لڑیں گے اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں تو اللہ کے رسول کا خون دوڑ رہا ہے لیکن دوستو جس تلوار کو کوئی بھوک پیاس نہ روک سکی اچانک سے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی وہ تلوار رک گئی کسی بھوک کی وجہ سے نہیں کسی پیاس کی وجہ سے نہیں ننے ننے سہیدوں کی سہادت سے نہیں بہو بیٹیوں کے خطرے میں جانے کی اندیسے سے نہیں رکی وہ تلوار صرف اس لئے رک گئی کیونکہ کربلا کے میدان آزان کی آواز سے گوزنے لگا تھا نماز کا وقت ہو گیا تھا اتنے میں گیپ سے آواز آئی اے حسین رک جاؤ تم کامیاب ہو گئی یہاں سنکر فوراں حضرت امام حسین نے اپنا سر جھکا لیا اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا سکر کرنے لگے اس کے بعد وہ تیرے وہ تلوارے وہ پتھر آپ کے جسم پر لگنے لگے اتنے میں حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹ سے زمین پر آگی رہے اللہ اکبر دوستو تیروں سے بدن چلنی تھا نیزوں کی مار تھی کیونکہ علی کا ایک سیر ان ہزاروں جنگلی کتوں میں گر گیا تھا حضرت امام حسین زمین پر گرتے ہی سجدے میں چلے گئی یزیدیوں نے سوچا کہ بس یہی ایک موقع ہے یہاں دیکھ کر عمر بن سعید سے لائے اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو چاہو اور حسین کا سر کلم کر دو تاکہ جلدی سے یہاں خبر ہم یزید تک پہنچائیں اور ہم کو انعام ملے لیکن اس کے بعد میں جو کوئی بھی امام حسین کا سر کلم کرنے کیلئے پاس میں جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آ جاتا یہاں دیکھ کر وہ کانپنے لگتا اور روتا ہوا واپس بھاگ جاتا اتنے میں سمر چل لائے اور کہنے لگا یہاں کام تم سے نہیں ہوگا لاؤ خنزر مجھے دو پھر سمر خنزر لے کر امام حسین کے قریب گیا تو سمر نے دیکھا کہ اس وقت حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں ہے سمر نے فوراں ہی وہ خنزر امام حسین کی گردن پر رکھ دیا اور جیسے وہ چلانے لگا تو اتنے میں سمر نے دیکھا کہ امام حسین سجدے کی حالت میں کچھ کہہ رہی ہیں سمر مسکر آیا اور سوچنے لگا کہ ساید امام حسین اپنے کیے پر پستاوا کر رہی ہیں بس یہی سوچ کر اس نے اپنا کان قریب کیا اور امام حسین کی باتوں کو سننے لگا امام حسین کہہ رہی تھی اے اللہ ہماری سعادت کو قبول فرما میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ اپنا گربار سب کچھ قربان کر دیا ہے یا اللہ تو گوا رہنا تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے سمر نے جب دیکھا کہ امام حسین اس حالات میں بھی اللہ کا سکر ادا کر رہی ہیں اپنے رب کی حمد و سنا کر رہی ہیں تو یہاں دیکھ کر سمر حیران رہ گیا پھر وہ گبرہت کے مارے امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور حضرت امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہی اس طرح سے پھر نواسائی رسول کا سر مبارک تن سے زدہ کر دیا گیا اللہ اکبر بس اتنے ہی دیر میں اندھیرہ چھا گیا ایک سٹھ اجری دس محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرہ وقت سے پہلے ہی چھا گیا سلام ہو کربلا کے سہیدوں پر سلام ہو نواسائی رسول حضرت امام حسین پر